موسیقی 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 ہلو اول ویلکم باکٹو نیٹنا آج ہم انسپائر میں بات کریں گے ہالٹ کی اب ہالٹ کی بارے میں بات کرنے کی کیا ذرت ہے ہالٹ تو یعنی رکھنا ہوتا ہے ایک طرف میں آپ سے کہتی ہوں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے چیزیں حاصل کرنی ہے کیسے گول سٹنگ کرنی ہے گول کو پانا کیسے ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے اور آج میں آپ سے بات کرنی ہوں کہ رکھ جائے تھم جائے یہ کیا طریقہ ہوا ہالٹ مطلب کیا اگر ہم دیکشنری میں اس کا میننگ سیدھا سیدھا دیکھیں گے تو ہالٹ مطلب to stop یعنی کہ رکھ جانا اب رکھنے سے یہاں پہ کیا کیا ریلیشن ہے ہم اس کی بات انسپائر میں کیوں کر رہے ہیں آپ اس ٹائم اپنے اگزامز کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ہم پھٹی شورٹ کہ آپ کے تیچرز یا جو آپ کے فرینز ہیں رومیٹس ہیں وہ لگاتار پڑھنے وی رہنے پر دباب دیتے ہوں گے کہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو اٹھارہ گھنٹے پڑھو بارہ گھنٹے پڑھو چودہ گھنٹے پڑھو بینا سوئ پڑھو سف تین گھنٹے کے لیے سو کھانا چھوڑ دو یہ کرو وہ کرو پر مجھے ایک بات بتائیے اگر کچھ لوگ یہ فالو کر بھی رہے ہیں کہ بیٹھ کے بیس بیس گھنٹے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے آپ اس میں سے کتنی نولیج ریٹین کر پاتے ہیں آپ کتنا کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں جو کی آپ کی ساتھ رہ جاتا ہے وہ پورے ڈیوریشن میں اب یہاں پہ اگر میں بات کروں ان بچوں کی جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سولہ گھنٹے پڑھائی کی سولہ گھنٹے آپ نے ناپا لیکن کیا آپ نے یہ ناپا کی آپ نے کتنی پڑھائی کی اگر آپ پورے سولہ گھنٹے میں تین پیج پڑھتے ہیں then it is utter waste of time کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن اگر آپ ایک گھنٹے میں تین پیج پڑھتے ہیں اور آپ ان کو یاد رکھتے ہیں well and good بہت اچھی بات ہے لیکن سولہ گھنٹے میں ایک چپٹر کا فینش کرنا یا سولہ اٹھارہ گھنٹے بیٹھ کے continuous بیٹھ کے پڑھنا is harmful یہ سیدھی سیدھی بات ہے آپ بھاوی ڈاکٹرز ہیں یا کچھ انجنیرز بھی ہوں گے یا کوئی بھی ہوں گے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے as an adult کہ اتنے لمبے سمیے تک continuously بیٹھنا is very harmful for you تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور اس میں یہ halt کیا role play کرتا ہے halt ہے کیا اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو میں نے ہر ایک لیٹر کے بعد ایک full stop دیا ہے یعنی کہ کسی چیز کی abbreviation ہے جو ایک ایک لیٹر ہے H A L T it represents something اور یہ میں نے نہیں منایا ہے ٹھیک ہے I have read it somewhere and I really loved it and I thought کہ اگر میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ کی جو benefit کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ وہ زیادہ ہوگا میں اکثر کہتی ہوں کہ goal create کریے planning کریے اس کی path کو follow کریے لیکن میں ہمیشہ آپ سے کچھ چیزیں کہتی ہوں کہ کھانے کا دھیان رکھئے صحت کا دھیان رکھئے آج ہم اس بارے میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں گے کی کیوں سب سے پہلے اگر ہم halt پہ آئیں پہلا لیٹر ہے H the first letter is your H so what does this H stand for H stands for hungry یہ جو ایک طریقے سے halt ہے یہ آپ کا recovery time ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ کو refresh ہونا ہے آپ کو جب بھی آپ کو لگے کہ اب بہت زیادہ ہو گیا تو یہ آپ کو halt لینا ہے اور یہ halt کب کب لینا ہے یہ آپ کو یہ letters بتائیں گے سب سے پہلے hungry انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جا یا پھر بھوکے پیٹ بھجل نہیں ہوتے تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو کرنی ہے beat your studies beat any game یا کچھ بھی آپ کو compete کرنا ہے کہیں پہ بھی آپ اگر بھوکے ہیں اور if you are hungry things are not going to work آپ کو پہلے بہت اچھے سمجھنا ہے کہ ہماری جو body ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے چاہیں آپ کسی بھی ریلیجنس کی بھی بات کر لیں اگر کوئی طریقہ ہو لیکن we all know as science students کہ ہماری body بہت سائنٹیفک طریقوں سے بنی ہوئی ہے ہر ایک چیز کا proper time ہے ہر ایک چیز کا proper reaction time ہے passage of stimuli ہے سب کچھ ہے ہے سب سے پہلے آپ کو کھانا کھانا ہے آپ پڑھائی کرنے بیٹھ رہے ہیں آپ کے اوپر ہے آپ کتی گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں i am totally against the concept of کہ کتنے گھنٹے پڑھائی کی میں بالکل against اس چیز کی میرے لئے matter کرتا ہے کہ آپ نے کتنی پڑھائی کی اب چاہے اس میں آپ 20 گھنٹے لگائیے چاہے آپ اس میں 48 گھنٹے لگائیے آپ نے کتنی پڑھائی کی وہ matter کرتا ہے کتنے گھنٹے بیٹھے کتنے گھنٹے پڑھائی کی is immaterial جو لوگ کہتے ہیں کہ 18-20 گھنٹے بیٹھ کے ہم لوگ پڑھتے تھے یا آپ بھی پڑھئے nothing doing آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے وہ پڑھنے تک آپ بیٹھئے بھلے اس میں میں کہہ رہا ہوں جیسے time لگ چاہے لیکن کتنے گھنٹے پڑھائی کی اس کو boast کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پہ آ رہا ہے آپ کا hungry اگر آپ hungry ہیں میں ان بچوں کے لئے بتا رہی ہوں جو کی اس time پڑھائی کر رہے ہیں بہت ضروری ہے آپ اپنے ساتھ healthy snacks لے کے بیٹھئے healthy snacks میں نمکین کورکورے biscuits نہیں آتے ہیں fruits آئیں گے آپ کے milkshakes آئیں گے آپ کے in fact چائے کا بھی intake آپ کم کریے کیفین کم کریے اس time کچھ healthy چیزیں گھر پہ بنوائیے گھر سے یا فر اگر آپ دور رہتے ہیں تو مانگوا لیجئے یا کھرید لیجئے make sure you eat healthy things کبھی بھی hungry چیز جو ہے کی ہنگری شب اپنی شب کوش سے فلحال نکال دیجئے you have اس time بھی بہت زیادہ ہے آپ کو پورے ٹائم اچھے سے اپنے آپ کو cover کر کے اپنی جو آپ کی hunger کی stages اس کو دور رکھنا ہے یہ اب چاہے کچھ بھی کہہ لے لوگ یہ بہت بڑا obstacle ہوتا ہے آپ کی concentration میں اور آپ کی پڑھائی اس سے effect ہوگی so it's better you keep this at bay اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھتے پڑھتے کچھ سمیہ ہو چکا ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے پندرہ منٹ کا break لیں کچھ کھائیں and again come back if you feel satiated if you feel content آپ کی پڑھائی اپنے آپ اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا H cancel کرتے ہیں ہم تب نہیں پڑھیں جب ہم hungry ہوں moving on to next next है ہمارا angry hungry ہو گیا اب ہم بات کریں ایک ہی which is angry جب ہم گصہ ہوتے نا تب ہمارے اندر اتنے سارے hormones مکس ہو جاتے ہیں ہم لوگ اتنی زیادہ گصے میں ہوتے ہیں کہ مان کرتا ہے سب کو پھار پوڑ کے پھیک دو پڑھائی سے دور رہے پڑھائی سے کیوں دور رہے پڑھائی سے اس لئے دور رہے کیوں کی جب آپ گصہ ہوں گے آپ دماغ کام کرنا بند کر دیتا it shuts سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم لوگ کبھی بھی جب گصے میں ہو نہ کوئی promise کر یا کوئی آپ decision لیجیے گصے کو شانت ہونے دیجیے بھلے اس میں 15 20 minutes لگ جائیں and then get back to whatever you were doing be it studies be it concentrating on something be it even watching any web series or film گصے کو دھماغ سے نکالنے کی کوشش کر یا میرے پہلے بھی اس کی طریقے دیئے ہیں कی کوئی hobie develop کریے meditation کریے yoga کریے walking کریے running cycling جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریے گصے کو پنپنے مت دیجے اب ایسے میں اگر آپ بہت زیادہ گصہ ہے مان دیجے آپ دے کے آئے آپ بہت ہی گندے آئے پڑھائی آپ نے نہیں کی ٹھیک ہے یا پھر مان لیجے پیپر بہت زیادہ ٹف تھا آپ پوری طرح پرپیر نہیں تھے گصہ تو آئے گا اب وہ گصہ اتار نا بہت ضروری ہے یا وہ گصہ نکال نا بہت ضروری ہے نکال نا بہت ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ گصہ آپ ہمیشہ چلا کے کچھ تباہی مچا کے ہی نکال گصے کو آپ شانتی سے بھی نکال سکتے خود سوچ کہ گصے کے 3-4-5 منٹ میں آپ بیپی کیا فلکچویٹ ہو رہا ہے آپ دل کتنا کمزور محسوس کر رہا ہوگا اس کو کتنا زیادہ پنیشمنٹ مل رہی ہے ایسی چیز کی جو کی اس نے کی بھی نہیں ہے so never ever concentrate on anything when you are angry no decisions nothing concentrate آپ کر ہی نہیں پائیں گے تو ایسے میں جو بھی آپ کی ڈیسیزن ہوگی وہ بہت ہی بیکار ہوگی and when it comes to studying آپ کی جو بھی پڑھائی ہوگی وہ آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گی آپ دماغ جس وجہ سے گصہ ہے وہ گصے میں ہی لگتا آپ کی friends آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کی teachers آپ سے زیادہ expect کر رہے ہیں parents کا pressure ہے siblings آپ سے اچھا کر رہے ہیں تو وہ کہیں inferiority complex آجاتا ہے یہ جو lonely factor ہے اس کو آپ تھوڑا سا manage کرنے کی کوشش کر یہاں پہ جن بچوں کی بات کر سب کو پتا ہے mental health کتنی زیادہ important ہے آپ اگر lonely feel کر رہے ہیں please talk out to someone آپ کوئی ایسا friend جو آپ کو سنتا ہو سمجھتا ہو یا سمجھتی ہو اسے بات کریے اسے بتائیے آپ کی دماغ میں کیا چل رہا ہے not necessarily a friend also کبھی کبھی آپ بات کریے اسے lonely جب آپ feel کر رہے ہوں اس time میں آپ کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ concentration بہت زیادہ چاہیے ہوگا trust me that thing will never be fruitful اس سے آپ کو کچھ بھی اچھی چیز نہیں ملے گی آپ اور زیادہ depression میں جاتے جائیں کیونکہ concentration نہیں ہوگا questions نہیں لگیں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو اور زیادہ برا feel ہوگا آپ کی feeling stink ہوتی جائے کہ آپ نیچے دھس رہے ہیں کہیں ان کو چھوڑیے جب بھی آپ لگے آپ lonely ہیں یا آپ لگے کہ نہیں ہو پا رہا ہے کچھ کسی سے بات کر کہیں گھوم کے ہے آپ کو ہو رہی ہے آپ کی شد رومیٹ کو بھی ہو رہی ہو گی آپ کی فرین کو بھی ہو رہی ہو گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو سب کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے it is a normal natural phenomenon لیکن ہاں اس کو eradicate کرنا آپ کے اوپر ہے eradicate کیسے کریں گے بات ہم لوگ سنتے ہیں کو ٹا میں کوئی بچے نے سسائیٹ کر لیا یا ساؤ انڈیا میں کسی بچے نے کوئی سسائیٹ کر لیا کہیں پہ کیوں کیونکہ وہ بہت زیادہ منٹل دیپریشن میں تھا یہ ستھ آنے ہی مندیج ہے آپ سے نہیں ہو پا رہا ایک بار کم کھل کے آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے اور یہ سب چیزیں part of your life ہیں گے ختم بچائیں گے دو سال پاس شاید آپ کو مڑھ کے دیکھیں گے بھی نہیں لیکن اس ٹائم اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگ رہے ہے کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں یا اکیلی پڑ گئی ہوں پلیس کسی نہ کسی سے بات کر ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ مجھ سے interact کرنا چاہتے ہیں ہمارا email id ہے ہمارے نیچے comment section ہے پلیس ہمیں وہاں پہ بتائیے یا ہمیں آپ even message کر سکتے ہیں ہم سے جو ہو سکے گا ہم وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے so now we are eradicating l also اب آتے ہیں ہم t پہ t کیا ہے t ہے ہمارا tired اب tired کیوں آپ تھکے ماندے ہیں اس میں بھی آپ اپنے آپ کو push کر رہے ہیں دیماغ میں کچھ نہیں جائے گا rest کر یہ ہر چیز جو میں آپ کو halt بتا رہی ہوں this is your recovery time آپ کو continuous چیز کرنے اگر ان چاروں چیزوں کو بھوگتتے ہیں یا چاروں چیزوں کے پاس آگئے ہیں تو یہ recovery time ہے halt ہے اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اگر آپ بہت زیادہ تھکے ماندے ہیں sleep deprived بھوگتے بھوگتے سوک اچھے سی ریلاکس ہوکے لیکن یہ نہیں سونے کے ٹائم پر وات چلا کے بیٹھ رہے ٹھیک ہے جو آپ کی تھکان ہے اسے دور کرنا ہے ہمیں اور زیادہ نہیں تھکنا ہے اور اپنے mind کو strain نہیں دینا ہے جو آپ کی تھکان ہے اس کو دور کر چاہیے وہ کہتے نا recharge your batteries this is what you have to do 3 idiots میں ہم نے دیکھا تھو power nap لیتا تھا 7 minute کا اسی طریقے سے آپ کو بھی ایک power nap لینا ہے جس سے آپ refresh ہو سکے اس time میں جتے بھی distractions سے آپ کے دور رکھیں گے جو بھی 15 20 minute کا یا پھر اگر آپ 1 گھنٹے کا بھی rest لیتے ہیں اس میں آپ صرف rest لیں گے اس میں آپ mobile نہیں چلائیں گے facebook نہیں دیکھیں گے tiktok نہیں دیکھیں گے اس میں آپ صرف اور صرف یہ کوشش کریں گے کہ آپ relax ہو جائیں breathing پہ اپنی کام کر سکتے ہیں prana کر کر سکتے ہیں alone will کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایک relaxing state of mind میں لا سکے ٹھیک ہے بہت آسان چیزیں ہیں یہ لیکن اس سے اگر آپ کرتے ہیں آپ کا concentration will jump to being double ٹھیک halt کر یہ رکیے لیکن پھر چلیے آج میں inspired میں میں کو یہ لگا کہ ہمیں اس بارے میں بات کر چاہیے کیونکہ اس ٹائم سب آپ کو پش کر رہے ہوں گے چلیے 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 یہ بک پڑیے وہ بک پڑیے ہم تھوڑا سا اگر روک جائیں 15 20 minute تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اسے کہیں زیادہ کر لے جائیں 15 minute کیونکہ